ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آج ہے ہمارے پاس اگزمپل 5.6 اگزمپل 5.6 میں کیا کرنا ہے فائرن مینگنیٹک فیلڈ زی اباو دا سینٹر اور دا سرکلر لپ آف ریڈیس آر ہمارے پاس کیا ہے ایک سرکلر لپ ہے جس کا یہاں سے یہاں تک کا دسٹنس ریڈیس کیا ہے آر اور ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے سینٹر سرکلر لپ کے سینٹر سے کسی بھی پوائنٹ پی پہ ہمیں مینگنیٹک فیلڈ کیلکولیٹ کرنی ہے ہم کہتے ہیں کہ سینٹر سے یہاں تک کا دسٹنس ہمارے پاس کیا ہے زی اور یہاں پہ اگر ہمیں ایک سمال ایلیمنٹ لے لیتے ہیں دی ایل ٹک ہو گیا تو اس دی ایل کی وجہ سب سے پہلے ہم مینگنیٹک فیلڈ کیلکولیٹ کریں گے پھر اس کو انٹیگریٹ کر کے ہم نکال سکتے تھا ہم یہاں پہ ڈی ایل لیا ڈی ایل سے یہاں پوائنٹ پی تک کا جو پوزیشن ویکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہے کرلی آر ہم نے لیا ٹک ہے اب یہ اب مینگنیٹک فیلڈ کا فارمولا بی اس اگر اس اگر مینگنیٹک فیلڈ کیلکولیٹ کرنا ہے ہمارے پاس جو ہم نے سب سے پہلے کیا کلکولیٹ کرنا ہے اس ڈی ایل کی وجہ سے یہاں پہ مینگنیٹک فیلڈ جانے انٹیگریٹ کرنا تھا ہمارے پاس یہ سمال ایلیمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ جو مینگنیٹک فیلڈ ہوگی وہ اس کے ایکول آئی ہے اب آپ کو کہے کہ ہم نے مینگنیٹک فیلڈ کا دوسرا فارمولا بڑھا ہے تو یہ ہم نے ٹوپک کیا تھا اور یہ اگزیمپل 5.5 بھی تھی تو اس میں یہ ہم نے یہاں سے نکالا تھا ہم نے سائن ایل فا کو انٹرم اف کوس ٹیٹا نکالا تھا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ فارمولا جو ہے وہ ڈائریکٹ یاد کرنا ہے ڈی بی کا ہم نے یہ فارمولا لکھا اب ہم اس کو کیا کر دیں گے انٹیگریٹ کر دیں گے کیوں انٹیگریٹ کیا کیونکہ ہمیں پوری اس کے لیے چاہیے نا ہم نے پوری نکالنی ہے تو انٹیگریٹ کر دیں گے یہاں پہ بھی انٹیگریشن آ جائے گی انٹیگریشن اس کے ساتھ اس کے ساتھ کینسل بیس ایکویس ڈیو نوٹ فور پائی آئی کونسٹن ہو جائے گا کیونکہ کونسٹن کرنٹ فلو کر رہی ہے اس میں سے سٹیڈی کرنٹ ہے تو آئی کیا ہو جائے گا کونسٹنٹ سٹیڈی کرنٹ مینس کے آئی کونسٹنٹ اندر کے رہے گیا ہے ڈی ایل اوور آر سکویر کونسٹ تھیٹا اب کونسٹ تھیٹا جو ہے وہ بھی کونسٹنٹ ہم نے ڈی ایل کے ریسپیکسس کو انٹیگریٹ کرنا ہے سرکلر لوپے 0 تو 2 پائے آئی ہمارے پاس لیمٹ آ جائے گی اگر ہم دیکھیں تو ہم کونسٹ تھیٹا کی ویلیو نکال سکتے ہیں بیس اوور ہائیپوٹینیوز جس اینگل کے ساتھ والی کیا ہوتی ہے بیس بیس کیا ہے آر اور ہائیپوٹینیوز ہمارے پاس کیا ہے یہ آر کر لیا تو آر اوور آر ہم نے کونسٹ تھیٹا کی ویلیو ڈالی مو نوٹ 4 پائے آئی آر یہ سمپل اور یہ کیا ہو جائے گا کیوں اور اس کی جگہ ہم کیا پٹ کر دیں گے 2 پائے آر اب یہاں سے اگر ہم آر کی ویلیو نکالیں گے تو آر مو نوٹ 4 پائے آگے ہم کنکلوزن نکال رہے ہیں یہاں پہ آر کی ویلیو ہے جبکہ ہمارے پاس آر کی ویلیو ہے 1 بائی 2 تو اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی 3 بائی 2 ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ کیوب ہے تو ہمارے پاس یہ میکنیٹک فیلڈ آگے ہم نے یہ میکنیٹک فیلڈ کے لیے 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 اگر ہمیں کہا جاتا ہم فورس سرفس کرنٹ کے لیے نکالتے ہیں مو نوٹ 4 پائے یہاں تک بلکل یہی ہے آگے ہم کنکلوزن نکال رہے ہیں یہاں تک کی میکنیٹک فیلڈ ہی نکال لی تھی اگر ہم اس کو سرفس کرنٹ کے لیے دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بائی اٹلا فورس سرفس کرنٹ کے لیے کے لیے کے آ جاتا ہے سمیلرلی فور وولیم کرنٹ کے لیے کے ایک ہی جگہ یہاں پہ کیا آ جائے گا جے آ جائے گا اور اگر لینئر ہوتا تو یہاں پہ جے اور K کی جگہ جاتا ہے آئی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موونگ پائنٹ چارج کے لیے آپ Additional موس جگہ پوائنٹ چارج کے لیے تو ہمارے پاس موونگ پوائنٹ چارج کے لیے اگر موس جب supporting چارج کے لیے موس جگہ پوائنٹ چارج کے لیے میو نوٹ اس کے جگہ پوائنٹ تحت ی سے فرس سرپس موس جگہ بشک جگہ موس جگہ نوف نور ٹ لا σας تو یہ غلط ہے ہم موونگ پوائنٹ چارج کے لیے بائیر سورٹلاؤ کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ کیونکہ this equation is incorrect یہ والی equation پوائنٹ چارج جو ہوتا ہے اس میں سٹیڈی کرنٹ نہیں ہوتا بائیر سورٹلاؤ جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف سٹیڈی کرنٹ پر ہولڈ کرتے تو ہم پوائنٹ چارجز کے لیے بائیر سورٹلاؤ کو اس طرح سے نہیں لکھ سکتے I hope you understand this picture. Thank you so much for watching. اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور اگر کسی نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں